موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کے صدر کا پاکستان کے وزیر آزم سے رابطے کے بارے میں ویڈیو کے دوسرے حصے میں روس اور چین کے درمیان ہونے والے اہم معاہدے کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ روس اور چین نے اپنی طاقت کا مزہرہ کس لیے کیا ہے ویڈیو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ایس فور ہنڈرڈ کی خریداری پر بھارت اور ترکی پر پابندیوں کی وجہات کے بارے میں تو دوستو جاننے کے لیے آخر تاکیس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے ایف اے ٹی ایف میں بھی ترکی نے پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا ترکی کے صدر نے وزیراعظم پاکستان سے فون پر رابطہ کیا ہے جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور ترکی کا دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور تعاون پر اظہار اتمنان کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعاون کے اہم شعبوں میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ پاک ترک آلہ سطح سٹریٹیجی کونسل کے پاکستان میں اجلاس سے دو طرفہ تعاون مزید فروغ پائے گا پاک ترک کی عادت سٹریٹیجی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی عوام ترک صدر کے دورے کے منتظر ہیں پاکستان اور ترکی دفاعی میدان میں تعاون کو مزید بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اب آپ کو روس اور چین کے درمیان ہونے والے اہم معاہدے کے بارے میں بتاتے ہیں امریکہ ابھی تک پوری دنیا میں اپنی برطری قائم کیے ہوئے ہے اور دنیا کا کوئی ملک امریکہ کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن کیا امریکہ اپنی برطری قائم رکھ سکے گا کیونکہ روس اور چین نے آپس میں مل کر امریکہ کی برطری کو ختم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے امریکہ اس وقت ایک سوپر طاقت ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے نیٹو کو اپنا اتحادی بنایا ہے تاکہ کسی بھی بڑی جنگ میں مل کر مقابلہ کیا جا سکے جبکہ ماضی میں جو ملک امریکہ کا مقابلہ کر سکتا تھا وہ روس ہے لیکن مختلف جنگوں میں بھاری نقصان کے پیش نظر روس ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب روس اتنا طاقتوار نہیں رہا کہ وہ اکیلے امریکہ کا مقابلہ کر سکے لیکن اس دوران چین نے خاموشی سے ترقی کرتے ہوئے خود کو ایک بڑی طاقت بنا لیا چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا احساس امریکہ کو اس وقت ہوا جب چین نے ساؤ چائنہ سی میں بہت سارے مسنوعی جزیرے بنا لیے اور ادھر اپنے ریڈارز اور اے ڈیفینس سسٹم فائٹر جیٹس اور میزائلوں کو اپریٹ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ چین نے امریکہ کو ساؤ چائنہ سی سے دور رہنے کی وارننگ بھی دینی شروع کر دی امریکہ آپ جان چکا ہے کہ روس کے علاوہ چین کی شکل میں ایک بڑی طاقت اس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے چین کے فارن ریزرو بھی کافی زیادہ ہیں اور وہ بڑے اخراجات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ روس اور چین کو اقوام متحدہ میں ویٹو پاور بھی ملی ہے اگر دیکھا جائے تو امریکہ اکیلے چین یا اکیلے روس سے زیادہ طاقتور ہے لیکن روس اور چین آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں تو پھر امریکہ سے بہت زیادہ طاقتور بن جائیں گے یہی خچہ امریکہ کو بہت عرصے سے پریشان کیے ہوئے ہیں اور امریکہ کا یہی بڑا خچہ حقیقت بن چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک گیم چینجر ملک ہے اسی لیے امریکہ پاکستان کو اپنے قریب کر رہا ہے تاکہ چین اور روس زیادہ مضبوط نہ ہو سکیں ذرائع کے مطابق اپنی طاقت دکھانے کے لیے روس اور چین نے امریکہ کے اتحادی ممالک جنوبی کوریا اور جاپان کی ائر سپیس کے اردگر اپنے تیاروں کی پٹرولنگ شروع کر دی ہے 23 جولائی سند 2019 کو روسی ائر فورس اور چینی ائر فورس نے ایک لانگ رینج فضائی پٹرولنگ کی اس پٹرولنگ میں چین کا ایش سکس کے اور روس کے ٹی یو نائنٹی فائی بمبار تیاروں نے جاپانی سمندر اور مشرقی چینی سمندر میں پروازیں کی یہ پٹرولنگ اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ بمبار تیارے جہوری ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مہرین کے مطابق امریکہ کے اتحادیوں جیسے جنوبی کوریا اور جاپان کو ان پروازوں سے خوفزدہ کر کے روس اور چین نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ امریکہ نہیں بلکہ روس اور چین کا اتحاد سوپر طاقت ہے امریکہ نے جو پوری دنیا میں اپنی برتری قائم کر کے جو طاقت کا توازن بگاڑا ہے اس کو درست کرنے کے لیے روس اور چین نے اپنی طاقت کا مزہرہ کیا ہے جب جاپان کی سمندری حدود میں روس کے بمبار تیاروں نے پرواز کی تو جاپان کے فائٹر جیٹ بھی حرکت میں آگے تھے تا کہ انہیں واپس جانے پر مجبور کیا جا سکے لیکن چین اور روس کے تیاروں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا اسی طرح جب روس اور چین کے تیاروں نے جنوبی کوریا کی فضائی حدود میں پرواز کی تو جنوبی کوریا کی ائر فورس بھی حرکت میں آئی تا کہ روسی اور چینی تیاروں کو واپس جانے کا میسج دیا جا سکے ان کو وارننگ دینے کے لیے بلٹ بھی فضاء میں دا گے گے لیکن روس کے ائر بورن ارلی وارننگ تیارے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اور یہ تیارہ دوبارہ جنوبی کوریا کی فضائی حدود میں تقریباً آدھا گھنٹہ پرواز کرتا رہا امریکہ روس اور چین کے اتحاد پر خاموش نہیں ہیں اس نے پہلے ہی چین اور روس کے اتحاد پر اپنے خچے کا اظہار کیا تھا اسی لیے امریکہ نے جاپان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت جاپان کا دفاع امریکہ کرے گا اور اس طرح امریکہ جاپان میں اپنے بہت سے بحری اڈے قائم کر چکا ہے اسی خچے کے پیش نظر امریکہ نے جنوبی کوریا کو بھی اپنا اتحادی بنا لیا اور اپنے بحری جہاز وہاں تائنات کر دیئے امریکہ اس علاقے میں روس اور چین کو گھرنے کے لیے اپنے جدید ترین ایڈ فینس سسٹم تھارڈ کو یہاں تائنات کرنا چاہتا تھا تاکہ روس اور چین کے میزائلوں کو روکا جا سکے جس کے لیے شمالی کوریا کا بہانہ بنایا گیا اور تاثر دیا گیا کہ شمالی کوریا دنیا کے لیے خطرہ ہے اس طرح امریکہ نے اپنا جدید ترین تھارڈ ایڈ فینس سسٹم اس علاقے میں تائنات کر دیا امریکہ اس علاقے میں تھارڈ ایڈ فینس سسٹم کے ریڈاروں کو استعمال کرتے ہوئے چین کے اندر نگرانی کر رہا ہے تھارڈ ایڈ فینس سسٹم کی تائناتی پر چین نے احتجاج کیا تھا لیکن امریکہ شمالی کوریا کا بہانہ بنا کر اسے تائنات کر چکا ہے اب روس اور چین نے اس علاقے میں اپنے جھوڑی ہتھیار لے جانے والے تیاروں کو اڑایا تاکہ امریکہ کو پیغام دیا جا سکے کہ یہ معاملہ کس حد تخطرناک ثابت ہو سکتا ہے اب چین کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ نے اس کی معیشت کو نشانہ بنایا ہے اور اس کی ایکسپورٹس پر بھاری ٹیرف آئیت کر دیئے پابندیاں امریکہ کا بڑا ہتھیار ہے جو ملک اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا وہ اس پر سخت سے سخت پابندیاں آئیت کر دیتا ہے روس کے ہتھیاروں کی فروحت کو روکنے کے لیے امریکہ مختلف ممالک پر پابندیاں آئیت کرنے کی وارننگ دیتا ہے خاص طور پر روس کے اے ڈیفینس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ کی فروحت کو روکا جا رہا ہے تاکہ روس کی معیشت مضبوط نہ ہو سکے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ ایک بہت مہنگا اے ڈیفینس سسٹم ہے اس کی فروحت سے روس کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اے ڈیفینس سسٹم کئی اربوں ڈالر کا آتا ہے ایس فور ہنڈرڈ روس سے لینے پر ترکی کو امریکہ نے ایف تھرٹی فائی پروگرام سے نکال دیا ہے حالانکہ ترکی نے ایف تھرٹی فائی فائٹر جیٹ پروگرام میں ایک شرعہ پچیس بلین ڈالر انویسٹ کیے ہیں اور وہ ایف تھرٹی فائی کے سینکڈو پارٹس تیار کرتا ہے جبکہ ترکی کے صدر نے امریکی انتظامیاں پر واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ترکی کو ایف تھرٹی فائی دلیور نہ کیے تو ترکی اس کے لیے متبادل تیارے دوسرے ملکوں سے خرید لے گا بھارت کو بھی امریکہ وارننگ دے چکا ہے کہ وہ روس کے ایس فور ہنڈرڈ ایڈ فینس سسٹم کے بارے میں سوچنا بند کرے اور روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کا معاہدہ ختم کرے جس کی وجہ سے بھارت کافی پریشان ہے کیونکہ امریکہ نے اس پر واضح کیا ہے کہ کارسہ قانون کے مطابق بھارت کے ڈیفنس ایکٹر اور اس کی معیشت پر سخت پابنیاں آئید کر دی جائیں گی